یہ آج کی کتھا کا چوتھا سورت ہے ہم ایشور میں ارث کھوجتے ہیں اور ہم کو ارث کی جگہ کیا کھوجنا چاہیے پرمارت کھوجنا چاہیے ودوان بیٹھے ہیں ودوانوں کے کام کی چیزیں ہیں آپ جتنے بھی جگہ ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ہم نے تم کو کل بھی کہا تھا ہماری کتھا بہت ستنت رہے اور ہم اپنی کتھا کا عدیس قبل تم کو جگانے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کتنی بھی کتھا سنا دو تمہارے پلے بہت کم پڑھنے والی تم اتنی چیزیں پکڑو گے جتنے تمہارے کام کی ہوگی ابھی جتنی بھی بیباہت ماتا ہیں بیٹھے ہیں ابھی ہم کہہ دیں کہ بسی کرن منتر ہم بتا رہے ہیں تو پتیوں کو بسی کرن بس میں کرنے کے چکر میں یہ ترنت اپنا موبائل کھولیں گے مہاراج اور کوئی بگل میں آواز ہمیں پتا ہے کہ آپ کام کی بات اپنی نکالو گے پر میرے پریے جانو ہم تم سے چوتھی پراتھنا سیڈنی میں آئے اوشٹیلیا میں آئے اپنا جیون تم ویارتھ مت گواہو بہم میں مت گواہو اہم میں مت گواہو میرے پریے جانو ایسا موقع تمہیں بار بار نہیں ملے گا تم تھوڑا سا آنگے بڑھو تھوڑی جندگی کو سمحا لو ہانس میں جیو ابھی تم بے ہانس ہو ابھی تمہیں پتا ہی نہیں تم کیا کر رہے ہو مجھے لو جندگی کے تمہیں پتا ہے جندگی میں بہت آنند بھرا ہے اس سے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم اوشٹیلیا میں ہو کے بھارت میں ہو ہمیں تو یہاں بھی مجھے آ رہے ہیں میرا کو تو بس میں بھی آنند آیا سکرات کو تو جہر دیا گیا اس نے آنند لیا مہابیر کے پیچھے تو کتے چھوڑے گئے آنند لیا کئی سنتوں کو پتھر مارے گئے انہوں نے آنند لیا رام کو بنباس ملا پر وہ پرمانند نے بھی آنند نہیں تیاغا کس کو کشٹ نہیں ملا تم سوچ رہے میں دکھی ہوں یہ تمہاری بھرم ہے یہی وہاں میں تم دکھی ہو ہی نہیں تم نے دکھ خود پال لکھے تم نے کامناہوں کا کانٹا لگا رکھا تمہیں یہ چاہیے وہ چاہیے جو ہے پہلے اسی کا تو آنند لے لو جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے کاس ہمیں آنگے بیٹھنے مل جائے یہ بھی ایک نئی ٹینسن ہے تم کتھا میں ٹینسن لے کے بیٹھے کچھ لوگوں کے پیچھے لائٹ والا کیمرہ والا کھڑا ہے تو کئی لوگوں کو کال لگ رہا ہے یہ اور بیچ میں آ گیا اور جو آنگے بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں اورingerانگے جہاں پندی جی لوگ بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہیں اور جو پندی جی لوگ interviews یہ تو بچار ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے تمہارے تو تم پریسانی رہا ہوگے تم تو کتھا میں بھیर آنگ رہا ہوگے تم heap ایسور کے سامنے بھی عرانہ ہو تمہیں ایسور بھی مل جائے تو نہیں تم سنتوشٹ ہونے والے کیونکہ تمہاری خوپنی ماننے سے ماننے والی ہے نہیں اور تم جتنا بھی مانگو گئے اتنا تمہیں بعد میں کم ہی لگنا ہے کل سے تم بیچار کرو کل تمہیں کھالی کمرے میں رہتے تھے تم نے مکان مانگا اب تمہیں مکان مل گیا تم خوشی نہیں ہو تم 2VH کے چاہے رہے اور تمہیں ہم آج ہی اگر 2VH کے پروائیٹ کر دیں اور پہ کہیں کہ اب تو تم کرائے میں رہتے تو 2VH کے میں آگئے اب کیا مانگیں اور تو کوئی مانگ نہیں ٹیکسی کیپ سے جانے میں بڑی دکھت ہوتی یہ کار خودکی ہو جائے جن پہ کار ہے ان پہ کاؤ تم پہ کار ہے مجھے لو بھائی گروہ جی لیمونی ہوتی رینج آور ہوتی فورچونر ہوتی بی ایم ڈبلو ہوتی فراری ہوتی جن پہ یہ مرشدیج ہاں 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 مرشدیج اور بول تھٹری کے بھرے نہ کٹا کٹھائی کر لے پوری آجا بیاس پیٹ کھالی ہے بھاؤنا ہے کھامنا ہے کبھی کتم نہیں ہو نہیں تو کبھی جن پہ وہ ہیں ان پہ پوچھو تمہیں کیا چاہیے ہمارے جیبن میں بہت لوگ جڑے ہیں بہت سے لوگ جڑے جن پہ کاروں کا پورا کاف فلا ہے اور ہم نے ان سے پوچھا اب تمہیں کیا چاہیے یہ چارٹڈ ہو جائے کئی بار کاروں سے جام لگ جاتا ہے ٹائم کا وچت ہوگا چارٹڈ ہو جن پہ چارٹڈ ہے ان سے پوچھا کیا چاہیے امریکہ میں بیجنس سیٹلمنٹ ہو جائے جن کا امریکہ میں بھی بیجنس سیٹلمنٹ ہے ان سے پوچھو کیا چاہیے وائٹ آوز کا کمرہ ہو جائے جن پہ وہ بھی ہو جائے پھر پوچھو کہ اب کیا چاہیے اور تو سب ہو گیا چاند پہ ایک ہزار گچکاگر پیلوٹ مل جائے کام نائے کبھی تمہیں اسور بھی مل جائے تب بھی تم پون نہیں ہونے سدانسو تم ارث مت خوجو پرمارت خوجو اور تمہیں پرمارت کو خوجنا پڑے گا تمہیں آنند لینا ہے تو جس سیٹ پر تم بیٹھے ہو وہیں سے آنند لے سکتے برا مت ماننا پیچھے بالوں کے تو اور مجھے ہونے چاہیے آنگے بالوں سے زیادہ آنگے بالوں کو تو ساو دھان بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ہم ڈائریکٹ دیکھ رہے پیچھے بالے تو مجھے لیں کبھی تھرک ہیں کبھی بیچ بیچ میں بڑیا نمکین کھاویں آنگے بالے ہس بھی ہماری بنا پرمیشن کے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ٹی بی پہ آ رہے ہیں اور تم تو بی بی پہ آؤ کوئی پرابلم نہیں بگل میں بی 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 بیٹھی ہو کہہ تو تم بھی بنجا سنی آسنی بنجا بابنی اور بیٹھو آنند لو بیچ بیچ میں کتا میں تھوڑا ٹھمکا لگاؤ تھوڑا تالی بجاؤ تھوڑا کھسکو آنگے بالے تو جینسے بیٹھے 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 رہیں گے پتلوں کی طرح ساودھان مدرہ میں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ بابا ناراج نہ ہو جائے تو اپنی اپنے دیکھنے کی درشتی ہے کہ آپ کیسے جی رہے ہیں پر تمہیں جینے کا مجھے ہی نہیں پتا جیے جا رہے تمہیں لگتا پھلانا سکھی ہے آج ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو ہمارا ایک بچہ ہم سے ہی پونچ رہا تھا سسان کہاں گیا سسان بس برینڈ میل برینڈ سے سیدھا پیچھے پیچھے چلایا گاڑی میں پیچھے بیٹھا تھا ہم سے ہی پونچ رہا تھا گرو جی برا کرم کرنے بالے بہت سکھی رہتی اچھا کرنے بالے بہت دکھی رہتے ارے بھائی جو پڑے گا وہی تو پرکشہ دے گا جو ایڈیویسن لے گا وہی پیپر دے گا اس لئے میرے پاگ لو تمہیں جینا نہیں آتا جینا تمہیں سیکھنا ہے تو ہماری کتھا سے تم سیکھو میرے پاگ لو رام جی سے کبھی سیکھنا جسے آج راجہ بننا ہو وہ دوسرے دن بن کا راجہ بن گا اور پھر بھی ایک بار بھی نہیں کہا ہم لوگوں میں سے کبھی بیچار کرنا تم لوگوں میں سے کوئی آدمی ہوتا اور تمہیں راجہ بننا ہوتا اور دوسرے دن صبح کہہ دیا جاتا کہ بن جا رہے ہو تم کہو گے کیسے جائیں گے کیس کریں گے لائر کریں گے مکادمہ ٹھوکیں گے میڈیا بلائیں گے کل تک سب ٹھیکتا رات کو بہکا دیا ہے بگ گئے ہیں ہمارے گھر کے لوگ پر رام جی سے سیکھو رام جی نے مشکراتے ہوئے بنواس کو سویکار کیا کسی نے رام جی سے پوچھا کہ آپ بن جا رہے ہیں برا نہ ماننا میرے پاگلو ستر کو تو یاد رکھنا تمہیں جینا آیا جائے گا رام جی بن گئے اس لیے تو بن گئے نہ وہ بن جاتے نہ وہ بن پاتے رام جی بن گئے اس لیے تو برحم بن گئے سب نے سویکار رام برحم ہے ساید ہماری گھڑی ہماری مطی کہتی ساید ہم گلت کہہ رہے ہیں کہ میرے پاگلو ساید رام اگر پربوشی رام بن نہ جاتے تو کیبل چکر بڑھتی کہلاتے رام جی بن گئے تو بن گئے برحم کی شویکاروکتی بن جانے سے تاپس ویسے ویشے سے اداسی چودہ ورس رام بن گئے رام جی بن گئے لیکن تمہیں جینے کا مجھا اب کبھی یاد کرنا رام جی کے چرتر کو کبھی سیکھنا رام جی کے جیون کے کشٹ کا سوما بھاگ بھی نہیں تم بھوگتے اور تم رو پڑتے ہو اور تم چگھان پڑتے ہو اور تم جینے کی چائے چھوڑ دیتے ہو اور تم مرنے کے لیے آتو رو جاتے ہو اتنا سستا جیون کبھی رام جی کے اپنے بھگوان آراد برحم کے جیون سے دیکھنا وہ برحم پون پر برحم پرماتما ہے جو اکھن برحماند کا نائک ہے اس کے جیون کا سوما بھاگ کا بھی تم کشٹ نہیں پاتے کبھی بیچار کرنا ان کے جیون میں وہ راجہ بننے والے تھے بن ملا کبھی بیچار کرنا دو بھائی و پتنی دونوں گئیوں بن میں اکیلے اور پتنی کا حرن ہو جائے نہ کوئی راجہ ہے نہ کوئی سینہ ہے نہ کوئی پتہ ہے نہ کوئی موبائل ہے اب بیچار کرو آج کے جمانے سے اگر تلنا کی جائے تو جیسے رامڑ لے گیا تھا تو آج کے جمانے کا امریکہ کا کنگ حرن کر لے جائے تب تم کیا کروگے پانی ہے سمدھر ہے کیسے پار کروگے تو رام جی برحم ہے کتنا کشٹ پایا تم نے تو کچھ کھاک نہیں پایا تمہیں جو مل رہا ہے اسی میں تم آنند لوں اس لئے صدانسو جی ارد نہیں آپ کو پرمات کھوجنا چاہیے اور ہم تم کو تین سوتر دیتے ہیں صدانسو تم آج رات کو جب سونا تو نرنے کرنا ہماری کتھا سننے کے پہلے تم جینے کے لیے کھاتے ہو یا کھانے کے لیے جیتے ہو تم دوسرا نرنے کرنا کہ تم پرماتما میں ہو یا پرماتما تمہارے اندھر ہیں اور تیسرا اتر مل جائے تو اور پتے کی بات تم بیچار کرنا سنسار تم سے ہے یا سنسار میں تم ہو ان تینوں کے اتر تمہارے پاس اگر آ جائیں گے سوہ بیویک سے تو صدانسو جی آپ کو جینے کا آنند بہت آ جائے گا تو کی جینا سیکھنا ہے تو رامچرتر مانس کو جیبن میں اتارو ہنمان جی کو جیبن میں اتارو ہنمان جی نے جینا سکھایا